دروازے تے پہنچ کے حتھ بن کے حسین دا استقبال کرنا جدوں پتر لگیا تے پوڑی تو پیر پھسل گیا رڈدہ 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 زمین تے آیا سرچ چھوٹ لگی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مان دا کلہ کلہ پتر دنیا تو ٹر گیا اکھاں دے سامنے پتر دی لاش ویخ کے نا مائی روئی نہیں کرلائی نہیں کوئی وینڈ نہیں پایا بلکہ پتہ جدوں لگیا نا دروازے تے حسین آگئے نے اکھاں دے سامنے پتر دی لاش ہے پتر دی لاش چار پہتے لٹائی اتھے کپڑا بچھایا کہندی کلے کلے پتر نو بادی چھ رولا گی پہلے من نبی دے نوازے دا استقبال کران گی پہلے نبی دے نوازے دا استقبال کران گی پتر دی لاش چار پہتے لٹا کے اتھے کپڑا بچھا کے امائی دروازے تے آئیے دروازہ کھولیا حسین دادیدار ہویا ہتھ جوڑ کرز کر دی لاش پالا میں انہا راما تو قربان نہ جاما جنا تو تسی چل کے میں غریب نہیں دے بووے تک آگئے ہو حسین پر ماندے نے اممہ اے گالازم بھائی سنن دی اممہ حبیب نبلا میں انہو لین آیا حبیب نبلا میں انہو لین آیا مائی نے تو پتا ہے کہ حبیب دنیا تو ٹھر گیا ہے کیڑے مونہ لکھاں حسین جنہو تسی لین آیا دنیا تے نہیں اوہ تو اڈے استقبال ہے چل سیڑیاں تو رڑ دا رڑ دا گر کے سرچ چوٹ کھا کے دنیا تو ٹھر گیا ہے ہاتھ جوڑ کرز کر دی مائی لاج پالا آج تسی کلے نہیں ٹھور جان دے آج تسی کلے نہیں ٹھور جان دے حسین دا جواب سن کے جڑا ہون ہاتھ چوکے اچھی نہ بولے وہ رات دے استقبال کی کر رہے تھے حسین فرمان دے نے اما نہ آئی علیدہ پتر آیا لین آیا تے لے کی جانا گا لین آیا تے لے کی جانا گا لین آیا تے لے کی جانا گا اوہ مائی دے ہونٹ لرزے اکھاں وچہ ہنجو آئے کپ کپا ہٹ شروع ہوئی ہاتھ جوڑ کرز کر دی لاج پالا میرے کولوں نہیں جے اٹھایا جانا میرے کولوں نہیں جے اٹھایا جانا آپ پہ ہٹھا لو آپ پہ ہٹھا لو آپ پہ ہٹھا لو آپ پہ ہٹھا لو تو آڈے تے میرے حسین کاروچی داخل ہندے نے حبیب دی لاش چار پہتے پہئے اتے کپڑا وچھے ہے تو آڈے تے میرے حسین جو فرمان دے نے میں بیان کرنا پہلے بندے تے لے کے آخری بندے تک دائیں تے لے کے بائیں تک ہر بندے دے نہ آواز سننی ہے نہ ہر بندے دے اٹھے ہاتھ ویکھنے نے جیدہ سینچ دل دلوچ کربلا دے کاری دا پیارے جیدہ پیر مولا حسین ہے ہچو کے اچھی بولے میں پیر پائی دیز یارت دے کرا تمجھو کرو حسین حبیب دلاش دوں کپڑا ہٹا کے فرما دینے حبیب اٹھ تینو زہرہ دا چین لین آیا ہے نہیں 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 جس قدر گل بڑی سی آواز نہیں آئی میں جملہ پھر بولنا حبیب تینو نبی دی زبان چو سنالا حسین لین آیا ہے ایمان داری نال ایمان داری نال مولا نہیں پیانا جڈی وڈی گل سی مولا نہیں پیانا سٹے جالے اور سٹے جے رسول دا حق ادا کرنا سرکار نے چون کے اچھا بایا ہے اللہ انہا اس تانو قدر کسے بعد نظرے دی نظر نہ لگے سٹے دا حق ادا کر کے حچو کے بولنا حسین دا نانا راضی ہوئے توجہ کرنا حسین حبیب دلاش تو کپڑا ہٹا کہ فرمان دینے حبیب ہر روز تو میرے گولاندہ سی آج نہیں آیا چھٹی کر بیٹھے اٹھ ویخ تینوں لین کون آیا ہے تینوں لین کون آیا ہے تینوں لین کون آیا ہے اٹھ ویخ تینوں لین کون آیا ہے حبیب دیرا دنیا تو تر گیا سی حسین بھائی حبیب دنیا تو تر گیا سی مر گیا سی اوہ کھڑا ہو کے حسین دے پچھے تر گیا سی سادہ شاوی حسین بادشاوی حسین سادہ شاوی حسین سادہ شاوی حسین تینہ کیڑا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے گوائی دے لیں سادہ شاوی حسین بادشاوی حسین شاہد شاہد ہمیں شاہد نہیں حسین ساکی یہ آب کاؤسر حسین سہرا کی تشنگی ہے اے لاہور آلی جو نے نا لاہور آلی اے لاہور آلی اے بڑے زاوکہ آلی نے زاوکہ آلی تے لاہور چی جا کے دیکھو زندہ دلان لاہور آلی کیویں سوڑ دے نے آج اے میں جملے پیش کرانے تھے ہاتھ چکے رات دے اس پہر دو وجہ اللہ دے کاریت نبی دی محفلے دو نمبر بندہ تھے بہن نہیں سکتا دو نمبر بندہ تھے بہن نہیں سکتا آسمان تھے تارے رہن دے نے یا محفلے چلہ دے پیارے رہن دے نے اور میں لین پیش کرانے تھے آخری مسرے تھے ہاتھ چکے اے نہ اچھا سبحان اللہ کہنا خادر بھائی نو پتا چل جائے لاہور لاہورے میاں چنو میاں چنویں کوئی چپ نظرے میں نے کہا حسین ساکی یہ آب کاؤسر حسین سہرا کی تشنگی ہے حسین نابود کی گواہی حسین احساس بندگی ہے حسین ہر دور کی حقیقت حسین ہر دور کا ولی ہے حسین تازہ ہوا کا جھوکا حسین پھولوں کی تازگی ہے حسین ہر دور کی حقیقت حسین دھرتی پہ روشنی ہے حسین ہی دراصل زندگی ہے اللہ کا حب دار حسین ابن علی ہے اللہ کا حب دار معاف کی تاہ اللہ کا حب دار اللہ کا حب دار حسین ابن علی ہے قرآن کا ترف دار حسین ابن علی ہے لاہور والے ہو اور میاں چننو والے ہیں دی آواز سننا رات دو بجے انہ دا بولنا انہ دا ہاتھ اٹھانا تکنا میں نے کہا اللہ کا حب دار حسین ابن علی ہے قرآن کا ترف دار حسین ابن علی ہے اے یزید سے پوچھو یزید سے پوچھو یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے اور جینے اگر اندر آ جائیں جینے داد بار دے رہے ہو ایتھے آ کے دیو تو سینے چھتھنڈ پہ گی اللہ پاک سلامت رکھے توجہ کرنا اور جتھے موت ہووے اقتے زندگی حسین نالے جنہاں کہندہ کامران قادری تو جنہاں مرضی زور لال ہے میں آج نہیں ہوں بولنا میں آج ہاتھ نہیں ہوں اٹھانا انہوں کہنا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو اب دیر آزماء ہم جگر آزمائیں چاک تھی لائن اگر تو چپ رہ جائیں ہاں تھلے رہ جائیں میں نکابت ہی شرط دیں گا شرط زمیر زندہ ہونا چاہیتا ہے میں نے کہا جتھے موت ہووے اپھے زندگی عور موت ہم ہووے ایک شکھ نے پوچھا بابا جی سانو کچھ نصیت کرو سانو کچھ نصیت کرو آپ نے یہ نہیں فرمایا بھی چھوٹنا بولنا آپ نے نہیں فرمایا ابھی کسی دا ہاک نہ کھانا اے گلدہ مزا لینا آپ نے کوئی ایسی ویسی گل نہیں دسی آپ نے بس اکو گل کی تھی سب کچھ کر لینا حسین نو نہ چھڑنا سب کر لینا حسین نو نہ چھڑنا انہاں کمال بھی او تے مسلمانہ دے امام نے تے تسی سانو کہہ رہے ہو حسین نو نہ چھڑنا تسی ایک اہندے بھی چھوٹنا بولنا تسی ایک اہندے کسی دا حق نہ کھانا تسی ایک اہندے بھی ناپ تولج کمی نہ کرنا آپ نے فرمایا اے تے تنو پتہ ہی نہیں کنو حسین کہندے نے اے تسی سارے کھلو کے بھی بولو تے گل دا وزن ود جانا جے بھائی زفر صاحب اے گلدہ مزا لینا حسین بھائی تسی کدی نہیں پھولو گے گلدہ مزا لینا بابا گرو نانک نے پتہ کیا انہوں نے پتہ ہی نہیں حسین کیے میں تو انہوں نے کہا حسین نہ چھڑنا باقی سب کچھ کرنا بابا جی تسی کو نصیت ہور کر دے چھوٹنا بولو فلاں نہ کرو اور کسی دی تھی پہنٹے ڈاکہ نہ پارنا چوری نہ کرنا چکاری نہ کرنا کوئی ایسی کال کر دے تسی ہی آنکھ ہے حسین نہ چھڑنا بجا کیے آپ نے فرمایا اگر میں جو تینوں آکھا اے تیری پہندا کارے اتھے چوری کر تو کریں گا کہندا نہیں بیلکل نہیں اچھے کیا ہوں کہندا جی میں نے زمیر جیڑا نا اوہ ملامت کرے گا زمیر آکھے گا بھی نہیں تیری پہندا کارے کوئی پراب پہنڈ دے کار بھی ڈاکہ پاندے نہیں اے میرا زمیر میں نے ملامت کرے گا ہاتھ چکے حسین دا ناکر بھونے گا بابا گروہ نانک نے فرمایا اے جیڑے زمیر نے تینوں روکنا ہے کہ کام نہ کر غلطے اچھے زمیر دنا حسین اچھے زمیر دنا حسین اچھے زمیر دنا حسین جتھے موت ہو لے اچھے زندگی حسین نالے کاریاں سیاہ راتالچ روشنی حسین نالے ساڑی شزیدیا نال قدی بڑی نائی اور بڑے میکنے ساڑی دوستی حسین نالے ہماری دوستی حسین نالے دوستی حسین نالے آنکھ میری سہی پر اس میں نم حسین کا ہے نہیں خیزر بھائی فرمائش کر کے گلہ کیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو دکھ دیتی جاندے ہو توجہ در رکھنا بلکل سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو جملہ سننا میں نے کہا آنکھ میری سہی پر اس میں نم حسین کا ہے آنکھ میری سہی اس میں نم حسین کا ہے میرے زمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے آنکھ میری سہی اس میں نم حسین کا ہے میرے زمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے کوئی تو مفتی اور ملہ کو یہ خبر کر دے کوئی تو مفتی اور ملہ کو یہ خبر کر دے اور نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے نماز پڑھتے ہو تم جو داد نماز بھائی نے دی کمال ہو گیا مجھے خابر بھائی والی ٹینشن بھی دور ہو گئی نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے پیر فقیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ ہن جیڑا میری پوری منہ ضائع کرے گا گلہ کرے گا کھلو کے پنڈالے نماز جنازہ دی آخری صورت سنائے گا دعا سنائے گا ٹھیک ہے جیڑا ہن گل کرے گا توجہ پیر فقیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ علامہ صاحب تسیہ اتھے امامت کر گئے ہو تو ہنو پتا ہوئے گا ابھی جدوں اسے کسی دا بچہ بیمار ہوندہ ہوئے گا تو آخ دے ہونگے اے جاؤ جی کاری صاحب کو دم کرا کے لیا ہو کاری مفتی عمران صاحب کو دم کرا کے لیا ہو بچہ روندہ بڑا ہے بچے نو کسی دی نظر لگ گئی ہے اے بچہ روندہ بڑا ہے انو دم کرا کے لیا ہو ہون جی سمجھ آ جائے دم تی پھر یک دم ہاتھ چوک سبحان اللہ کہنا ہے میں نے کہا پی فقی کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا یہ دم درود میں یہ دم درود میں یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے چودری زفر صاحب سار اٹھانا کسی یزید کی مدھت میں کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میرا سہی پر کلم حسین کا ہے بہت سارے کلام ایسے ہیں جو میں پڑھتا رہوں آزم بھائی جانتے ہیں لب رکنے کا نام نہیں لیں گے مالک کی خاص عطا ہے اور جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے اگر کچھ یاد نہ بھی کر کے آؤں تو لفظ بنتے چلے جاتے ہیں یہ پاکوں کا خاص کرم ہے اور مالک سے یہی مانگتا ہوں جب تک سانسلامت ہے یہ کرم اسی طرح چلتا رہے اور میں یہ آخری شیر پیش کر رہا ہوں جو شرف شیر نہیں ہوگا بلکہ شیر ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے کربلا کے میدان میں نہ میرے بھائی اچھا بھائی میں سچی گال کرنا میں آئندہ توڑے پینڈ نہیں آندہ پھر ٹھیک نہیں بھائی جی میں ٹینشنل تھوڑی مرنا ہے میرے بانی کرو اکثر محفلات دے ویچنا ہو بھائی آدم کل پوچھو سانو لوگ فون کر کے کہنے دیں کامران بھائی جلدی آجو ساڑے پینڈ پوچھا جائے کیوں او بھائی اثر ٹیم آجانا او بھائی محفلتے اشاہ دوبا آدے اثر ٹیم کیوں آجائیے ساڑے لاکے ڈکیٹیاں دیاں نہیں ساڑے لاکے جلدی لوٹ لیندے نے بندے نو نظران نا سارا کچھ او تاڑا موبائل شبائل ڈیریاں سب کھول ہیں نگے ٹیم نہ لا جانا چلو جی اسی ٹیم نہ لا گئے محفل شروع ہو گئی دو وجہ اختتام ہویا دو وجہ آکھی ہے نا انہوں بھائی تو اسی بڑا ڈڈڈڈ رہا ہے اسی تیسی جلدی آگئے ہیں اور بانی ہے محفل نو آکھو محفل تو بعد جیڑا نات خان یا نقیب یا خطیب یا کوئی پڑھا نالا ہوئے وہ پڑھے اخبار طرح ہو جاندہ ہے محفل مکی کام ہو گیا بس پھر اینڈ تے آکھو نا بھائی تو اسی آکھ ایسی یہ رستہ خطرناک ہے انہوں باپسی میربانی کر کے سن روڈ تک تا چھاڑ دیو اگو پتہ کی کہن دیو تو انہوں رابط یقین ہی نہیں حقیقت گھن لے پھر اینڈ کہن دیو نہیں اللہ تو انہوں خوش رکھے میربانی کرو ٹینشن آنا دیو آخری میرے مسئلے دے سن لو کربلا دے بچ بائیس ہزار یزیدیاں دا لانتیاں دا لشکر آیا سامنے علی جیسی سج دھج رفتار گفتار علی جیسی چال ڈھال رکھا نالا علی دلال غازی عباس علمدار آئے غازی عباس علمدار جدو سامنے آئے نا ودا سمندہ تتیاں ریتا دے ودا سمندہ تتیاں ریتا دے جدی سیج نبی دا ہاں ہاں وچ پینگے تابش دھپ لگ دی جبریل کریندہ چھاں ہاں گھر بار لٹا کے دین بچائیں کی تیار نصیت ماں ہاں جے جنگ ہون دی تا سور اپ دی ہکو کافی عباس دا نا ہاں بیٹا ایتھے بیٹھی انوار بھائی لاہور تک مزہ لوگے ایدہ مزہ تسی گگو منڈی دن آل پینڈچی بھی لیا ہے پر ایتھے ہو دا لطف زیادہ آئے گا کیونکہ سارے پیار کرنے آلے ذرا محبت آلے بیٹھے نورین دا دامن پکڑ کے چیلنج نہ کہہ رہے ہیں آج دی یادگار حاضری اے آخری مسئلتیں ہوئے گا توجہ کرنا سامنے بائیس ہزار یزیدیاں دا لشکر آیا سامنے علید العال آیا غازی عباس بائیس ہزار یزیدیاں نوے کے فرمادے نے میں بلکل چیلنج نہ کہنا اگر نہ بولے ہاتھ نہ اٹھایا ایک لین پڑھ دیاں گا جیڑی پڑھ رہے ہیں مولے نہ ملیا دوجی لین اٹھے آکے دعوت دے کے تاڑے کان نچ پڑھاں گا اگر نہ بولے تو میں اٹھے آوانگا تو اسی نہ تکلیف کرنا اے شیر سننا شیر سننا اگر پہلی لین تحچوں کے سارے بولے کہ آج خیزر بھائی نے پورا زور لات سڑیا تے سمجھاں گا مول پہ گیا میرے آنڈا بائیس ہزار یزیدیاں مخاطب ہو کے علید العال فرماد نے انہیلائے ہوتن انہیلائے ہوتن اب بات کلنے کے لئے انہیلائے ہوتن اب بات کلنے کے لئے انہیلائے ہوتن اے دی تھوڑی گین بدھانا تاکہ اچھے تک آواز جائے انہیلائے ہوتن اب بات سللنے کے لئے میں نوڈا رہے کہ بندے کھلو نہ جان مصر ایڈا بڑھا ہے سبحان اللہ کہیں دے کہیں دے کدھر ایڈا جوش نہ آئے کہ نہ دے دیل کرے کاملن قادری ایڈی بڑھی گل کرتی ہوں ہونٹے کھلو کے بولنا چاہیے دے لیکن آج دی میں پھل دی یادگار آباد ہوئے بائی صدار یزیدیان مخاطب ہوکے علید علیہ غازی عباس فرما دے انہیلائے ہوتن اب بات سللنے کے لئے اتنے لشکر پہ تو اسگر کی ہسی بھاری ہے اتنے لشکر پہ اتنے لشکر پہ تو اسگر کی ہسی بھاری ہے سلامت رو آباد رو خوش رو میاں چننوں میرا دوسرا گھار ہے پورے پاکستان دے وچ اگل بڑی مشہور ہے بلکہ سعودی عرب دے وچ بھی ایک دو دوست ملے جنہاں نے گل دا اظہار کیتا انہاں کہا کاملن قادری صاحب توڑیاں پاکستان پورے چارے صوبے جو محفرہ ہوں دیاں نے لیکن میاں چننو چھ آئے دے آڑے انہیاں نے ایدی کی وجہ ہے ہونتا میرے بھی آڑی آلے بھی کہنے دنے کاملن بھائی توڑا کار میاں چننو ہے بھی آڑی ہے کار پاوے میرا میاں چننو ہے پر دل میرا ہون میاں چننو ہے اللہ پاکستان خوش رکھے عباد رکھے کسے نو عزت ہو دیندہ جڑا خود عزت والا ہوئے میاں چننو والے پیار کر دینے محبت کر دینے کہ میں اس محبت گرفتاروں کے حاضر ہو جاننا آج پھر میری اوقات میری بسات تو بڑھ کے توڑے کو پیار ملیا ہمیشہ توڑے واسطے دعا گوان اللہ توڑیاں